جیسے جیسے پڑھتا گیا میں نے سائیت اور دینہ نے کہوادہ کیا کنٹوں دینہ نے کہوادہ کیا میں نہیں کی بات سکا کیوں کہاں سے آؤ آج خیال تو کل کی چیزتہ تھی تو سوچے گا جو باپ سائیت اور دینہ سے کھو موریل کیسے سے آئے نہیں بیٹا اس بار میں اپنا وعدہ نبانہ چاہت نہ چاہت بیٹا لیکن پیسے کھو سے لاؤ سائیت اور کرنا ہو پیسے کھو سے لاؤ بیٹا سوڑے تھے اپنے برکوں کی تسریلہ زمین تھی میرے پاس وعدہ نبانے کے لیے انتے خوش کرنے کے لیے پانچ بیٹا زمین میں نے بیچ دی میرے پانچ بیٹا زمین جو نہیں تھی وہ کی جو پیسے آئے نہیں ہوں میں نے وہ میں نے بیٹے کاؤں پہ ڈال دی ہے کیوں کہ میں نے گاؤں کہا ہوں انپٹ کبار مجھے کیا معلوم مجھے کیسے جانے پسک ہو کوئی تیرے پسک کی گاڑی میں چھرے سے تو بھی ٹھیک نہیں لگا مجھے ایسی دی بیٹا ایسی دی بیٹا میں نے میں نے اس پتر کے پیچھے بلین چیک سائی کر کے لگایا بیٹا تجھے جیسی پسند ہو ایسی گاڑی بادار سے خرید لینا اور تیرے بڑے بات کو پاس کر دینا بہت لویا بیٹا پس یہاں بیٹے ہوئے بیٹوں سے میں یہی بات نہ کرتا ہوں اب کیا کام کا باپ کو دنیا چھوڑ کے بیٹے کے سکھ کے کھانے چلا گیا اے یوہ دوستو اے یوہ بیٹے ہو بیٹیو میں آپ صرف کازمہ کرتا ہوں ماباپ کو سمجھنی کوشش کرنا ماباپ کو سمندر جیسا دل پایا ہے سنیے ماباپ نے تو سمندر جیسا دل پایا ہے اپنے تو اپنے انہیم نے تو گیروں کو بھی گلے لگایا ہے اور سنیے نہیں امبر سا کوئی داتا نہیں دردی سا کوئی دانی وہ بھی تنہیں تجھے پناہ نہیں دیکھے تیرے شارن مالک کی آنکھوں میں اگر آئے پانڈی آنکھوں میں اگر آئے آئے سور کے دنہ سنگیت نہیں ملتا سوئے سور کے دنہ سنگیت نہیں ملتا دودھ کے دنہ نوریت نہیں ملتا ماباب کے دنہ سانتی چاہنے والوں ان کے آشی بات دنہ تو سکھ بھی نہیں ملتا ان کے آشی جارہ دنہ سنگیت نہیں یہاں سے کچھ دنہ سنگیت ہو وہاں تک آپ پیٹھیں اور میری سیدھی ہندی میں ماباب کو نہ بھولے بار ہمارا ماں پریوان کا صدیشتے لے کر بیٹھا ہے ایک آلوم ایک سو پچاس روپے کا ہے جو خریدنا چاہے وہ وہاں سے خرید سکتے ہیں آلوم کم ہے میرے کو نہیں معلوم تھا کہ اتنی بڑی ملید ہوگی تو اگر نہیں ملے گا تم شاہد بیٹھا دیں گے تو پہلے میں آپ لوگوں سے ہاتھ چھوڑ کر آپ کا خرچہ سے کار کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے سن لیا اتنے پیار سے چھن لیا میں آپ کا روی ہوں میں آپ کا آماھ لگ ہوں مجھے دو ملے دو ملے دی دو ملے دو ملے دی بھیس دو ملے اس لئے بیٹھیں آپ کو بٹھا دیا کہ پورار کاریکرم کا مطلب یہ سفلتا سفل ہو گئے بسفلتا کا آرہ و پاکھنے پرنا ہے اس لئے کیونکہ رامائن بلی ستھا بھی مہابارت روپادی کے لئے اور دستر کی بروپی بھائی کے لئے بھائیتے کے لئے ایلپک کے مجھے سے ہوں تو کھئی کہیں بدنام سری سیتہ بدناموک اور روپادی بدناموک میں چاہتا ہوں میں نے کہیں بدنام نہ ہو کھڑی کو کچھا رہے تھی کسی لئے میں نے اس سے بھی پھنیا ہے تو ایک بار یہ تینوں پریوار جو کاری کرم آج کے ساتھ میں پیش کیا ہے پنجوانی پریوار کٹاریا پریوار تنوانی پریوار تو تینوں پریوار پر ایک بار جوزدار تعلیم شاہد کریں اور میرے سے کوئی گلتی ہو گئی ہو شکت کا دلت پریوک ہو گا میں آپ سبھی لوگوں کی مان بھی چاہتا ہوں میرا کوئی ارادہ آپ کی باوراہوں کو دیکھ سپورسہ میں کرنی تھا اگر آپ کو میر پسند آیا ہو تو بس اس آپ کے ناسیز ہائی کو آج شروعاتے ہیں یہ ہی کام کرتا رہا ہے ملے ہو دوائے مباب کی سل سے اترے کی اکھیری پاک کی ملے ہو دوائے مباب کی ملے ہو دوائے ملے ہو دوائے ملے ہو دوائے ملے ہو دوائیں بار جو��도록 موسیقی 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 دو گھنٹ دو گھنٹ آپ کے ہوتے ہوئی اس کارکرت کی شبابتی ہے دو گھنٹ ٹھہریں گے کرپیہ یہ ہمارے شہر کی اور آئے ہوئے عدیتیوں کا سکھا ہوتا ہے یہ ہم بڑھتا دیں کہ تعلیہ بجانے سے آپ کا سواست بڑھتا ہے کس ہے کائنوں کی تعلیم تجیسی بڑھتا ہے اس کی بڑھتی ہے آپ کی بڑھتی ہے یہ ہمارے سواج کے دنمائی بڑھتی ہیں اس کارکہ ہم کا ناغ دے لے گئی میں شریہ شوی مہدوشی کی طرح سے اور اپنے پورے پریوار کی طرح سے اور اس کارکہ ہمارے کترہ سے ہونی شریہ شامل کنگوانی اور گھر گھٹیرے کی طرح سے آپ سب کا حضرت کرتا ہونی ہمارے دیون پہ ہم کافی سارے کارکہ پہتے ہیں جن میں ہمیں صفادہ پڑھتی ہیں اس صفادہ کے پیچھے ہماری مہنک لگن کے علاوہ فرمکتہ فرمیشوہ کی اسیم کرما ہوتی ہے اس فرمکتہ فرمیشوہ کی اسیم کرما ہمارے کار ہمیشہ بنی رہی وہ اس فرمکتہ نے اتنے روپے میں ایک بابا بھی ہے جن کا عشقہ صدی ہمارے جیبوں پر ترستہ لگے اس کارکہ کی جلیے جو ہمارا میرے دیشہ تھا ماتا پتہ کی سیوہ کرنا اور ان کا ہمارے جیون پہ کیا مولیا ہے مجھ کرنا میں خاص دنیاوات کرنا چاہوں گا شریف شاہ بنجوانی کا جو اس کارکہ کی شروعہ پر سوچ ہے اور جن کے کئی پریشنوں سے ہی یہ کارکہ کی سفق ہوا میں شاہ بنجوانی کا دنیاوات اس لیے بھی کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے ہمیں اس پرمکتہ میں ساتھ جوڑ کر ہمیں اس ساماج میں جو ہمارا بھرس کرتا ہے تو اس سہی رمانے کا ہمیں موقع دیا ہمیں ملتی کروں گا میرے سروں کی شریف گلدر رہا گیا اور ہمیں شریف شام بنجوانی کا سامان ہماری پھورا پھورا پہلی سیاہ ہماری ساتھ جئی ترجم پھورا پھورا موسیقی